میرے آقا نے آکھے گا قدی نہیں آکھے گا مولا قدی نہیں آکھے گا ساڑھے مولا اور آقا نے آکھے گا اور میں جتنے بچپند سون رہے ہاں تقریباً چالیس دو تے میری ایج ہو گئی آج تکر میں سننی علماء قدی نہیں سنے ہاں ہر علماء نے ایک ہے میرے آقا نے آکھے ہاں مدینے والی سرکار نے آکھے محبوبِ خدا نے آکھے ہاں کملی والے نے آکھے ہاں اے ان گھر یاد رکھا نہیں چودہ سو سال ہو گئے نے تے حضور دیئے شانہ لکھائی پھر تے بھئی تو آٹھے لکھائیں ایک کلہ جانا گیا ہے دیڑھ کروڑ نو بہا گیا بنا سنیا نو چھیڑے ہونا تھوڑی جی قصر رہ گئی اجے تے نکہ کھلے آئے پایا جدہ موہ کھلا نا زورنا کہہ سران اللہ تے میرز کہا رہا ہے کہ دیکھو نا خاتم رزوی صاحب میں مرید آلہ شیر اربانی دا میں انہوں نے اس وقت پیار سی کہ میرے نانے محمدی خدمت کر دینا ساری زمین اگر عقیدہ انہوں نے ٹھیک ہے سچا عقیدہ ہے صدیق اکبر دا بھی غلام میں تھے مولا علی دا بھی شاہ صاحب نے شیر پڑھے میں انہوں داد دینا اس گال دی اللہ انہوں نے زبان میں چھوڑ تصویر عطا فرمائے کیونکہ غالبا شاہ صاحب نے فرمایا ہے ابھی نقشبندی نے تو میں بھی نقشبندی یہاں تو میں انہوں نے اپنی تشریح کر دینا کیونکہ سیز آدھ بھی رہے تو میں بھی سیدہ اسی مرید صدیق اکبر دینا پتر مولا علی دے دونے دونے کہا سہان اللہ اسی کے کوئی نقشبندی یہاں ساڑھا سلسلہ یہ طریقت حضرت صدیق اکبر دے نہ آلے شاہ صاحب بھی تو میں بھی اسی مرید صدیق اکبر دے یہاں پتر مولا علی دے دونے کہا سہان تو میں ارسکار رہے ہاں خادم نزوی صاحب نے ویسے تو علامہ اکبال دے بھی حافظ سن حدیثان دے بھی حافظ سن ویسے بھی حافظ قرآن سن لیکن انہوں نے زیادہ شیر جیڑانا پڑیا اور ساڑھے ایک عالم دین نے اس شیر وجدانی کفیر میں پڑیا انہیں جانا انہیں مانا یہ بڑا راز والا شیر ہے اگر انہوں گوھر نہ سنو میرے والد تو جو کرو انہیں جانا میں کی گیل کی تھی کہ چودہ سو سال ہوگئے نے حضور دین عظمتہ دوں لکان دے ہوئے حضور دین علم جو اتے نکاب لگان دے ہوئے نکب کر دے ہوئے تو میں ارزکرا کہا کہ حضرت خادم نزوی صاحب نے صرف ایک شیر جگہ جگہ زیادہ پھیلایا اور میں اٹھکلے ویخ رہے ہیں وجدانی کفیت میں جو بار پر پڑھ دے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا اے جنا شیر ہے نا یہ بڑا وزنی کہ جدو حضور دین جان لے گا کہ میرے آقا نو اللہ نے عزیز بھی آکھے ہے روح بھی آکھے ہے رحمت اللہ العالمین بھی آکھے ہے آقب بھی آکھے ہے مصطفیٰ بھی آکھے ہے حضور دین ہر صرف تے ایمان لے گا جان لے گا سرکار نو کہ آپ دین عظمتہ کی تھو دیکل بلاندنے پھر نال کرنا کیوں انہیں جانا پھر انہیں ماننا اے دو کام کر لے تو کام موک جائے گا پھر نا رکھا غیر سے کام جدو انہوں جان لگے گا پھر سکار نو مان لگی تو جدو اے دو کام کر لگے گا پھر اہرے غیرے دروازے تے نہیں جائے گا للتا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں نعرہ تکبیم نعرہ رسال عظمت و شان مصطفی آستان آلیہ حضرت کیلے بھلا شریف تو میں عرض کر رہے ہوں کہ ساٹھا عقید ہے اسی ادلہ والے کو لگی منگ دیں مولا علی کو لگی منگ دیں شاہ صاحب بیان فرمان میں بیان کرنا علماء بیان کرن اتراز ہو سکتا ہے تو جی اللہ کوئی مانگ لو پھر سے کوئی نہیں ڈکھتا ہے تو جی قرآن پاک دی آیاء کریمہ پر نشر فاصل کیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بما ناکمو اللہ فرمانا گناہم اللہ و رسولہ من فضل ہی اللہ فرمانا ہے کچھ لوگوں نے بڑا برا لگا اللہ فرمانے ہے یا اللہ کی برا لگا ہے اے اللہ غنی کر دے اور اللہ دا رسول غنی کر دے من فضل ہی اپنے فضلہ دےنا علماء تشریف فرمانے من فضل ہی دی زمیر اللہ نے وائد استعمال فرمائی اور انہوں نے لوگوں نے رد فرمایا جڑے کہہ دے نہیں کہ دنیا دے حضور جو دو حیصر ہو تو مانگ لینا چاہی دے ہون حضور دے ساتھ دو بات سوال نہیں کرنا چاہی دا اللہ فرمانا ہے بیگتے صحیح میں سور قرآن دی آیت کیڑی نازل فرمائی اسی فضل ہی وڈے کو نہیں یار دے نال من فضل ہی دی زمیر وائد لگا کے فضل ہی کوئی رکھیا فرمایا مصطفانہ نا جنو دوے خدا بھی نہیں دینا زونہ زونہ کیا سہان اللہ زونہ زونہ کیا سہان اللہ اے زمیر وائد امانی کی علماء بیٹھے نے فضل رب نے ایک کو ہی رکھیا فرمایا میرے فضل دے نالی مصطفیٰ دے دے میرا فضل تھی حقیقی ہے اور میری مدد دے نال میرے فضل دے نالی اس دروازے پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاندہ تو میں ارز کروں گا ایتھے لفظ نے غنی دے میں بھی غنی کر دا اور میرے آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا تیمیمبر دے کھڑے ہوگے میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ جدو میں اعلان نبوت فرمایا ہے اس میں تو ہڑی آلت ہے ایسی کہ تو اسی فقیر سا ہو اور متاج سا ہو میں محمد عربی نے تو انہوں غنی کا دیتا ہے زونہ کے لہان میرے آقا خود کہہ رہا ہے وہ غنی کے ڈاؤن ہے حضرت شہنشہ بغداد جدا تھا ذکر تو اسی شاہ صاحب دے زبانوں سنیا تھکے تھا نہیں ہو اگلے نہیں تھکے پچھلے دکھے انہوں نے بس کریا ہو اپنا عقیدہ سنیا کرو ناد خانی ساڑھا زو کے جو میں بیان کر رہا ہوں اے ساڑھا ایمان ہے زونہ زونہ کیا سوہان اللہ ناد خانی میں اگر ایمان مل جائے پھر سونے دے سو آگے والی گالہ ہو جاتے ہیں ناد خانی محبت واسطے ہیں حضور دی محبت بناندی یہ ناد خانی اور جڑے پرانے جڑے شاہ صاحب پڑھ دے نے نا محمد علی زوری دا کلام عبدالستان نیازی صاحب دا کلام اے اور لوگ صاحب جناتی پانچ وقت دی نماز بھی کذاہ نہیں سی ہوتی اور جتنے شیر تسی بزرگانے پڑھو گے اور ضرور میں کاری آزم صاحب انہوں کو آنگا کہ میاں صاحب کھڑی شریف آنے دے شیر شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے انہیں ضرور پڑھا کرو انہیں بھی تسی روانیت اپنی محفل بھی دیکھ لو میں بڑی محفلہ دے گیا روانیت نہیں ہوں دی مزہ نہیں آندا بھیج بین دا کلم دی نشانی نہیں نظر آندی محفلہ بڑییاں بڑییاں ہوں یعنی انہیں بجا کے بزرگانے دین دا او کلم جنا چل دا ہے نا او بڑے عدو بھیج محبت بھیج رہنے آیا فکریں لکھے نے زیرہ زبنا شدہ مدنہ شان ہوں دی بے چاہیاں تے آمہ بندیاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں نہیں تُسی نانا صحیح بول لے تے میں ایک واقعہ اور سنا دے نا ہے حضرت امام محمد یوسف صن فکہ دے امام تے جدو آپ فارگو تسیل ہوئے تے آپ دے پیرو مرشت نے فرمایا اے میری نلین لیا جا بزار بیج تے انہوں مرمت کروا کے لیا وہ مرمت کروا کے گئے مرمت کروان واسطے تھے جرہاں موچی سی اس نے کہا جی چار دنم توڑی مزدوری بنی دے دے ہو آپ نے فرمایا میں حفظ قرآن میرے کل قرآن سون لے میرے کل دنم نہیں نہیں اس نے کہا بیٹا میں مزدور بننا ہوا کارجا ہوا کہتے بندیاں نو بچیاں نو قرآن دنی سنانا ہونے در اٹھی منگنی میرے کل تے میں دنم آدھو بغیر گال نہیں آپ نے آپ نے در ٹوٹے گیا واپس آئے امام عاظب ابو نفاد کو کہہ لگے اے کتابہ پہ یہاں میں نہیں پڑھنا آپ نے فرمایا کی گال ہو یہ آپ نے فرمایا عرض کی تھی جناب لوگ قدر نہیں کر دے میں اس بندے نو کیا ہے جتی کل پیسے جتی دی مرمت ہے کوئی نہیں میرے کل کہ تو میرے کل قرآن سون لے انہیں کہ جی میں قرآن نہیں سننا میں نو درم چاہی دینے آپ نے فرمایا اے لال لہجہ لال سونے تو بھی سنیاں مہنگا ہو لال لے کے جدو موچی کل گئے اس نے کہا یار وہ پتھر رہا ہے میں نو درم چاہی دینے وہ پھر سمجھ گئے آپ نے فرمایا اے لال سنیاں رہے ہیں کوئی لیا جا وہ کسی نے ڈیڑھ لکھ لیا کسی نے چار لکھ لیا کسی نے پانچ لکھ لیا فرمایا بے قدریاں آگے نبیدہ ذکر نہ کری زونہ زونہ کیا سبحان اللہ تسی قائل ناد پوری پھر لو جیڑا ذکر میں تو ہٹے سامنے آقادہ کر رہے ہیں نا تسی سیاست ویخ لو عزت یا محفلہ ویخ لو سیاسی جلسے ویخ لو سب تو اول نمبر جیڑی محفل ہے نا کملی والی دی محفل پاک ہے زونہ کیا بھائی جنہیں بھی تسی آگے ہو مسروفی چھڑ کے تی اپنا زوگ محبت میرے والا نہ رکھو حضور والا بکھو یقین جانو اگر سرکار نہ آنے دے اسی کسی روڑی پہ پہ ہونے سے سالوں کسی پچھڑے ہی کوئی نہیں سی آئی ساڑی عزت چاچے دی سیدنا الباب دی سیدنا ماں دی سیدنا الباب دی سیدنا صرف فقط کملی والی دی بجانا لے زونہ کیا باہر نہ رہا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ساڑھا کیدہ ہے کہ اللہ وہاں وہ سے پاک نکال کاری ایسا حضرت شہنشاہ بغداد یاروی علی سرکار شاہ مینہ تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب کتب عبدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں آپ جمعید آواز فرمانے صاحب ایک عیسائی کھڑا ہویا عیسائین کے حضرت میں ہمیں ایک سوال کرنا ہے ساڑھا ایک ہاتم تائیے ہاتم تائی نے ایک محل بنایا ایک مندر والا آیا پہلے دروازے دوسرے سوال کیتا ساڑھے ہاتم تائی نے ادا کیتا پھر دوسرے تے گئے تیسرے تے گئے چوتھے تے گئے ہر دروازے تے سائل منگتا گیا ساڑھا ہاتم تائی ادا کرتا رہا تو اٹھے نبی پاک تا ایک دروازہ آپ نے ہاتھنا اشارہ کیتا فرمایا روک جا کیونکہ میں سید دادہ آپ کو گل نہ کریں تیرا ہاتم تائی بڑا سخی ہے ہر دروازے تے سائل گئے ہیں لیکن انہی حاجت باقی رہ گئی تانگ یہ ہے میرے نبی تے دروازہ ہے ایک کی اوہ دیئی اتنا کو چھڑ دینے پھر جانتی لوڑ ہی نہیں پیت نعرہ تکبیر نعرہ رسال عظمت و شان مصطفیٰ آستان آلیہ حضرت کیلے بلا شریف اور حضرت مخدوم کائنات مائی پاک الفاتمہ دبیدہ دمینی لشان والیاں کہہ دے سہان اللہ اور ساڑھے ایک بڑے اچھے خطیب نے لہور دے حسن رضا صاحب وہ بڑی گفتگو آج بھی میرے نال صاحب بڑی پیاری گفتگو کر دے نے وہ کہنے نے میں جو بھی حضرت مائی صاحبہ نہ نام لکھنا نا تو میں اپنے کلم تے کپڑا دے لینا اے سننی جے عدب تو سی بولتے نہیں ہوں